محبت کو ہم نے اپنی پہلوس محبت کو صدیوں میں عباد کر چھوڑا یہ کیا کہ پل دو پل کی رجل چلی اور ہمیں یاد کر چھوڑا اے صبح نصیم بہارو کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ بعد اے خزانے میرے گلشن کا سکون برباد کر چھوڑا جمع کشنی الیپریشن فرنٹ کی قائدین اور کارکنان لپنڈال میں بیٹھے ہیں السلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ آج کا یہ دن جو کہ ایک تذیتی ریفرنس ہے جمع کشنی الیپریشن فرنٹ کے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اس تنظیم کو اس تحریک کو دیئے ہیں سب سے پہلے میں قائد موطرم جناب عبدالعوید بھر صاحب کی بات کروں گا اس کے علاوہ قائد کشمیر حضرت مقبل بھر رحمت اللہ علیہ کے ساتھی جناب چلی یاسین صاحب ہیں اسی کوٹلی کی دلتی سے تلق رکھنے والے قاضی انور صاحب ہیں شراز راٹھور صاحب ہیں اور دگر یہ سب لوگ اس تنظیم کا قیمتی احساسہ تھے اور ان کی جدو جہد ان کے افکار آج ہمارے لیے قیمتی احساسہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ و عزیز آج کے دن اس سٹیج کی وساطت سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان کے نظریات ان کے افکار ان کی جدو جہد کو ہم حصول منزل تک انہی ان کو مشلے را بناتے ہوئے ہمیں جدو جہد کو جاری و ساری ایک ہیں یہاں پہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں چند ایک باتیں میں کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک انٹرنل سا پرگام ہے کہتے ہیں کہ نینسن مڈیلا ایک بڑا لیڈر ہے لیکن میری ذاتی رائے یہ رہی ہے میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ میرے نزدیک نینسن مڈیلا بڑا لیڈر نہیں تھا میں نے جب ایک داکومنٹری دیکھی انیل سی کی کہ وہ جب پندرہ یا بیس یا پچیس لوگوں کی پیچھے ٹیم تھی جس نے نینسن مڈیلا کو ایک عظیم لیڈر بنایا میرے نزدیک ان لوگوں کی قدر زیادہ تھی بانسبت نینسن مڈیلا کی نینسن مڈیلا جیل کاٹ رہا تھا مگر وہ بیس پچیس تیس لوگوں کی ٹیم اس نینسن مڈیلا کو عظیم بنانے کے لیے چوکو اور چراہو میں اس کے لیے پروگرام مرتب کرتی تھی پروٹسٹ کرواتی تھی اور حکومت کو مجبور کرتی تھی کہ وہ نینسن مڈیلا کے پاس جا کے اس کے ساتھ مذاکرات کریں انیل سی کے اس کریکٹر کو انیل سی کے اس سٹرپچر کو انیل سی اس کی جو جماعت تھی نینسن مڈیلا کی میرے خیال میں نیشنل لیگ کانگرس یا کچھ اس طرح کا نام تھا اس کا اس جماعت کے اس سارے کام کو دیکھنے کی آج ضرورت ہے لیبریشن فرنٹ کے کارکنو کو کہ جب یاسین ملک جیل میں ہے ہمیں جو کردار ادا کرنا تھا کہ ہمیں یاسین ملک کو اپنا مضبوط کرنا تھا کہ انڈیا مجبور ہوگے یاسین ملک کے پاس جاتا مگر یہاں انقلابی اقدامات کے نام پر جماعت کا دینا بیر کر کے رکھ دیا گیا اور یاسین ملک کو تمزور کر کے رکھ دیا گیا کہ یاسین ملک کو فانسی کی گارڈ پر چلا دیا جائے ضرورت ہی سمر کی تھی کہ اس کے جماعت مضبوط کر کے دی جاتی جس طرح انیل سی نے اس کے لیے پروٹسٹ مرتب کیے اور یہی ہم زونل قیادت کے اندر بیٹھ کے یہ پروگرامات تہہ کر رہے تھے کہ کس طرح ریاست کی بہتت کو بچانے کے لیے ہم جدوجیات کو متعین کریں کس طرح ہم یاسین ملک کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ قیادت تنظیم کو مضبوط کریں اور ایک ہیجیٹیشن پوری دنیا کے اندر جو ہے ہم باقی زونلز کے ساتھ منسلکوں کے یہ پوری پلاننگ کے ساتھ چلنے کی کاوش جاری اور ساری رکھے ہوئے تھے مگر 18 نومبر کو انقلابی فیصلے کے اندام پہ تنظیم کا بیڑا گھر کیا گیا ہم ایک سٹینڈ پہ کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں مجھے یاد ہے میں یہ جو شخص آپ کے سامنے یہاں تشویف فرما ہے میں ان کے ساتھ بہت گوما ہوں پھیرا ہوں چلا ہوں ایک سفر میں رہا ہوں اور یہ جو سفر ہوتا تھا اس میں مختلف موضوعات مختلف سبجیکٹ مختلف چیزیں ڈسکس ہوتی تھی اور مجھے یاد ہے میری ڈائری میں وہ تاریخ بھی لکھی ہے جس تاریخ کو اس شخص نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہماری اصل طاقت جو ہے وہ شہروں میں نہیں یا پہاڑوں میں ہے یہ تتہ پانی کی سرزمین پہ بیٹھ کے انہوں نے چوک میں مجھے یاد ہے بیٹھے ہوئے کسی ایک کیمپ کے اندر یہ بات کہی دی کہ ہمیں اپنی طاقت کو ہمیں اپنی جماعت کو اگر طاقت پر بنانا ہے تو ہمیں دیاتوں کا روح کرنا پڑے گا یہ دوزار سترہ کی بات کر رہا ہوں میڈ کی انہوں نے کہا تھا کہ جماعت کو دیاتوں میں لے جاؤ ایک سال کے اندر اس پلاننگ کے اوپر کام کیا گیا اور سولہ مارچ دوزار اٹھارہ کو ہم نے اس بات کا رزنٹ دیکھا کہ لوگوں نے بتایا کہ ہماری اصل طاقت جماعت کی دیاتوں میں ہے دوسری بات جو ڈاکٹر ساب اقصد کرتے تھے اور میں سوچا کرتا تھا یہ کیا بات ہے وہ تھی یونٹس کی قیادت یہ اکثر کہتے تھے کہ یونٹس کو باقیار کرو یونٹس کی قیادت کو تربیت کرو ان کو مضبوط کرو آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس بات کی مجھے آج سمجھا رہی ہے کہ یونٹس کی قیادت آج سب سے زیادہ امیت اختیار کر کی ہے بجائز کے مرکز اور زون اور زیلے کی اس کی وجہ کہ آج یونٹس کو سٹینڈ کرنا ہے کہ ایسے فیصلوں کے خلاف آپ اپنے یونٹس قائم رکھیں آپ مدخید رہیں تو کوئی اوپر والا آپ لوگوں کے نظریات کو آپ کی سوچ کو آپ کی فکر کو نہیں بھیجھ سکتا وہ لاکھ بھی کے ضرورت کی سمر کی ہے کہ آپ یونٹس کی قیادت اپنے آپ کو مضبوط رکھیں یونٹس کی قیادت کا باشاور ہونا بہت ضروری ہے یونٹس کا قائم رہنا بہت ضروری ہے اگر آپ دوست چاہتے ہیں کہ ہم نے تنظیم کو بوران سے نکالنا ہے تو اس کا بائی دے کال بچا ہے یہ جو سوشل میڈیا پر یہ جو مذاکرہ یہ جو ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ سب دو پی ڈراما ہے جماعت کو اگر بوران سے نکالنا ہے تو ہمیں واپس فیلڈ میں جانا پڑے گا ہمیں واپس کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے میں سمتا ہوں کہ پھر سے کہوں گا میں تمام یونٹس کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے یونٹس بحال کرو اپنے عوامی ربطے دوارہ سے بحال کرو لوگوں میں جاؤ اور دوبارہ سے پروگرامات کا ارکاب کرو دوبارہ سے ایکٹیوٹیز شروع کرو تب ہی جماعت بران سے نکال سکتی ہے یہ سوشل میڈیا یہ ایٹ بزاکرہ یہ سب میس تنظیم کا وہ جو اعتماد تھا اصل بات یہ تھی لبریشن فرنٹ کا سب سے بڑا قصور یہ تھا لبریشن فرنٹ نے عوام میں اعتماد پیدا کر لیا تھا کہ اعتماد پیدا کر لیا تھا اور پھر جو ڈیویلمنٹس ہوئی دونیس یہ کہتے دوزار انیس کے بعد پانچ گست کے بعد لبریشن فرنٹ کا سٹینڈ لبریشن فرنٹ وہ وائل پارٹی بن چکی تھی جس پہ عوام کی امیدیں تھیں ان امیدوں کا پانی بھایا گیا ان امیدوں کو ختم کیا گیا اس اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈراما ہے یہ میز عوام میں ہمارے اعتماد کو ختم کرنے کی سازش ہے اگر عوام میں ہم نے دوبارہ سے اعتماد بحال کرنا ہے تو ہمیں ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی ہمیں گلی گلی مخلہ مخلہ باکس اسی طرح اپنے پروگرامات ارکنائز کرنے ہوں گے عوام کو یہ یقین دھنانے کے لیے ہمیں اپنے چوکوں اور چراہوں کو دوبارہ سے بحال کرنا ہوگا اور امان اللہ خان مقبول بٹ اور یاسین ملک کے نظریات اور یاسین ملک کی سوچ اور فکر کو دوبارہ سے لگو کو بتانا ہوگا اور کن موضوعات کے اوپر نکلا جا سکتا ہے سب سے بڑا موضوع جو ہمیں اس وقت درکار ہے سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے ریاست کی بختت و سالمیت اس کے اوپر لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں ریاست کی بختت و سالمیت کے اوپر پروگرامات کا انقاد کریں اور نکلیں اور دوسرا ایک جو ہمیں لگاتار چیز کرنی ہے وہ ہے یاسین ملک جو ریلیز کمپیر ہے اس کو ہم انشاءاللہ آلہ وردہ ورد دوبارہ سے ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پارٹی کو مضبوط کریں پارٹی کو ریئرگنائز کریں اور جو لوگ ان ساسچوں کا شکار ہو گئے ہیں اگر وہ سمجھائیں چلنے کو تیار ہیں نہیں تو نیا بلر ینگ بلر نئے لوگ پرانے لوگ سب ایڈ کر کے اپنی قوت کو بڑھائیں اور ہمیں آگے بننا ہے انشاءاللہ تعالی زیلہ کوٹلی کے اندر میں تمام لوگوں سے یہ ازارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے یونرس کی قیادت کو بحال کریں اپنی یونرس کی قیادت کو مضبوط کریں انشاءاللہ تعالی کوئی دوسرا کوئی تیسرا کوئی اوپر والا کوئی نیچے والا آپ کی جدو جہت کو آپ کی سٹرکل کو آپ کی فکر کو نہیں بیش سکتا میں نہیں خیالات کے ساتھ آپ سے اجازی چاہتا ہوں وَمَا لَيْنَا اِدَا لَبْلَاؤُ الْمَبْیِرِ یہ وجہ ہے کہ آپ لوگ ہمیر ہیں بسک کرت بدلنے کی دیر ہے خزا کے خوف سے جو خوشک ہے وہ شاہ لائے گی برک و بر وہ شاہ لائے گی برک و بر خطور جی ریاض قریم صاحب بہت اچھے باتیں کی ہیں میں اپنی جو جملہ قیادت میں موجود ہے ہم جیک ایل ایف سٹی کورلی کی طرف سے ان کو یہ برکور یقین دہانی کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ جہاں بھی آپ لوگ ہمیں آواز دیں گے جمہ قشمیر لبریشن فرنٹ سٹی کورلی سب سے پہلے آپ کے پیچھے کھڑے ہوگا سب سے پہلے اور الحمدللہ سٹی کورلی کو یہ فخر بھی آصل ہے یہ عزاز بھی آصل ہے